دلدار پاکستان کی اردو عدب پوڈکاسٹ میں شہدادی کا پیار بھرا آئدہ آپ کو پتا ہے کہ جو سلسلہ شروع کیا ہے ہم نے شاکر تھانوی کی کتاب میں لکھے ہوئے مختصر دلچسپ خاکوں کا اس کا کتاب کا جو ہے اموان انہوں نے رکھا ہوا ہے شیش محل اور قائدہ بے قائدہ بات یہ ہے کہ لگتا ہے یورو کے جیسے انہوں نے الفابیٹکلی جو ہے نام جیسے کہ علم مدہ سے شروع کیا اور پھر اس کے بعد علم سے شروع ہونے والے نام ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس حساب سے چلتے ہیں لیکن بیچ میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے یہ جو تسوصل ہے شاید اس لیے بے قائدہ بھی لکھتی ہے انہوں نے تو اس حساب سے نام کافی ایسے ہیں جن کو ہم کچھ کو جانتے ہیں اور کچھ کو نہیں جانتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے ان شوراک کے بارے میں ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے اور شوکر تھانوی کے تھرو تو ہم ان کی کتابیں ٹھونڈ سکتے ہیں اگر آپ کو شوق ہو یہ اگلا نام بھی ہے علف سے شروع ہونے والا استفا خان اس کے بارے میں لکھتے ہیں عجیب متزاد شخصیت آتر کی تجارت اور شائری کا ذوق یہ اگر آپ کو یاد ہوگا جو کہ ہم نے سیگمنٹ کیا تھا حاصل جنوں کے اوپر وہ بھی تو صاحب شائری کرتے ہیں وہ بھی تو شائر ہیں لیکن ان کا ایکچل جو کام تھا وہ بھی پشبو کی طرف ہی تھا آتر کی طرف سور استفا خان جو ہیں ابھی کچھ ایسا ہی شوق رکھتے ہیں داری اور پٹے اور سکیٹنگ میں اپنی آپ نظیر نماز اور روزہ بلیڈ اور پینٹنگ وہاں کیا کہنے ہیں بہت عالی شوق تھے ان کے اور کافی بڑی رینج تھی آج بھی خدا جانے کتنے کر چکے ہیں اور لندن بھی نہ جانے کتنی مرتبہ ہو ہو کر جو کہ تم واپس آگئے ہیں عدبی ذوق میں بھی تجارت کو تخل ہے ارخانہ اذر اسکر علی محمد علی کا اشتہار عدبی رسائل میں چھپ رہا ہے اور استفا خان کا عدبی ذوق بھی سراب ہو رہا ہے تجارت تحت اللفظ فرماتے ہیں اور شیر ترنم سے پڑھتے ہیں داری اور شائری کے معاملے میں اپنی اولاد کے چھرمٹ میں اس طرح خو جاتے ہیں کہ امتیاز دشوار ہو جائے سب بچوں کے والد نمہ داڑیاں اور خود بچوں کی طرح شیر خانی کے لیے موجود گھر کئی مرتبہ ویران ہوا پر ہر ویرانی کے بعد جب آنکھ کھلی تو گھر کی طرف یہی کہتے ہوئے دوڑے کے واح ہم بیابا میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے عمر ایک مہمہ ہے اپنے بچپن سے اس تقریباً بڑھاپے تک خان صاحب کو ایک ہی رنگ میں دیکھا گویا عمر ایک جگہ پر ٹھہر گئی ہے حد یہ ہے کہ خود آپ کے بچے بڑھ بڑھ کر آپ کے برابر کے نظر آنے لگے مگر آپ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے آپ کو اپنے کار خانے کے آتر ہنا پر ناز ہے حالانکہ ہونا چاہیے آپ نے اس شیر پر ناز خدا کسی کو بھی صاحب غلط نہ کرے خدا کسی کو بھی صاحب غلط نہ کرے صحیح ہے کون یہ دستے سوال کیا جانے ہیں آپ کو دوبارہ سنائے دیتے ہیں واقعی میں بہت بڑی آشیر ہے خدا کسی کو بھی صاحب غلط نہ کرے صحیح ہے کون یہ دستے سوال کیا جانے معلوم نہیں آپ سے یہ شیر کس ضرورت نے کہلوا دیا کرمیوں میں منصوری اور جاڑے میں لکھنو میں پائے جاتے ہیں اور اگر ان دونوں جگہ نہ ہوں تو ملینہ منورہ یا پریس میں احتیاطاً ٹھونڈ لیجئے بہت ہی بھرپور تارف اسطفیٰ خان کا اس چھوٹے سے مضمون میں اگلا نام ہے اسکر گونڈوی روز نامہ حمدہ میں حملہ ادارت کے ایک رکن قاضی محمد حمد صاحب حسرت بھی تھے آدمی با اخلاق تھے یعنی اکثر دابتیں کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کے یہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی روشن روشن صاف صاف نکھرے نکھرے سے ادھر عمر کے وجی آدمی صورت فرنچ کٹ تاری سر پر پٹے ہستی ہوئی آنکھیں اور دل کی سچائی چہرہ متبسم علم ہوا کہ آپ ہیں اسکر کونڈوی اسکر تک تو خیر غنیمت تھا مگر یہ گونڈوی اور بیلوی کیا بلا ہے ایسے سنجیدہ آدمی کے نام کا ایک جز گونڈوی کچھ اچھا نہیں معلوم ہوا انہیں شاعری کا ذکر تک نہیں کیا میرے مزاہیہ مضامین کے تذکری شروع کر دیے رشید صاحب سے دیکھی کا ذکر بار بار محبت سے کرتے تھے اور گریز ہوتا تھا میری طرف بہرحال اس پہلی ملاقات میں بقول اسکر کے اسکر سے ملے لیکن اسکر کو نہیں دیکھا دوسری مذہبہ گورک پور کے ایک مشاعر میں مل گئے بڑی خصوصیت سے ملے ان سے مل کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گرمیوں میں برف کا پانی پی رہے ہیں یا جاڑے میں تاپ رہے ہیں مشاعرے کا دور آپ ہی پر آ کر ختم ہوا مگر آپ جو ڈائس پر تشریف لے گئے تو اب آواز نہیں نکلتی شرما رہے ہیں بیٹھے ہوئے بیزار ہیں اپنی شاعری اور اس مشاعرے کی شرکت سے اور رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے ہیں میری طرف میں بڑھ کر ڈائس پر آ گیا حضر ہاتھ سے لے کر پڑھنا شروع کر دی اور ان کی جان میں جان آئی تیسری مرتبہ لکھنو کی ایک سڑک پر مل گئے کہنے لگے چلو میڈیکل کالج میں نے کہا خیریت کہنے لگے رشید بیمار ہیں لیے ہوئے رشید صحاب صدیقی کے پاس میڈیکل کالج پہنچے ان سے تمام باتیں کی مگر بیماری کے مطالق ایک بات بھی نہ کی نہ مزاج پوچھا نہ دعا دی ہنس پول کر چلے آئے اللہ بعد میں ملے تو ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کس طرح بچ پائیں تکلف کرتے تھے مگر تکلف کی طرح نہیں محبت کرتے تھے مگر چاہتے تھے کہ اس پر محبت کا گمان نہ ہو شاعری پیشے کے طور پر نہیں تھی اور نہ شاعر کی حیثیت سے کبھی کوئی شیر کہا بلکہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ جس شیر کے آمال خداوند کریم کے نزدیک سالے ہوتے ہیں اس کو اسکر سے کہلوا دیتا ہے تمام نشاتِ روح اس قسم کے خوش آمال آشار کی جنت ہے بہت فرق قسم کے انسان لگتے تھے اس کتاب میں ایک اور نام ہے اور سب سے دلچسپ بات ہے کہ اگر آپ کو بتائیں کہ ان کے بارے میں کیا لکھا ہے تو سچ مچ آپ بھی حیران ہو جائیں گے وہ نام ہے آفکر موہانی یہ بڑی کاف سے ہے آفکر موہانی انہوں نے لکھا کیا ہے اس کے بارے میں آفکر گروی دادام لیکن تو چیزیں دیگری یہ ہے خاکان کے بارے میں دیکھتے ہیں اکبر ہیدری کے بارے میں کیا کہتے ہیں پہلی مرزبہ جب علیگرد یونیویسٹری کی چبلی میں ملاقات ہوئی تو میں سمجھا تھا کہ کسی رجوارے کے پرائیویٹ سیکرورٹری ہیں یا کہیں تھانے دار ہوں گے موچھوں پر وہی نیبو رکھ لینے والا تاؤ باتیں جلا تیز اور دبنگ قسم کی تیور سپاہیانہ پتا چلا کہ آپ تو شاید ہیں اکبر ہیدری میں نے کہا اللہ اکبر علیگرد میں کچھ بدمزگی سی رہی سیماب صاحب اور اکبر ہیدری صاحب نے ذرا تیز قسم کا تبادلہ خیال ہو گیا تھا دوسری مرتبہ دیلی میں ملا خود انہی کے گھر بلکہ ان کے گھر پر دعوت میں حکیم یوسف حسن نیرنگ خیال والے عشرت رحمانی جو اس وقت نیرنگ کے اریڈر تھے نسیم انہونوی سے پنچ والے سب جمع تھے معلوم نہیں کس طرح حکیم یوسف حسن صاحب اور نسیم انہونوی صاحب نے یوپی اور پنجاب کی بحث جڑ گئی دونوں میں تیز بحث ہونے لگی جس کو نسیم صاحب لڑائی سمجھ رہے تھے اور یوسف حسن صاحب مزاق اکبر ہیدری مرہوم دونوں کو سمجھا رہے تھے کبھی اپنا میکہ پنجاب کو بتاتے تھے اور کبھی اپنے سسرال یوپی کو عشرت اور شوقت دونوں خاموش تماشاہی تھے اس لیے کہ کھانا مزیدار تھا اکبر ہیدری بہت اچھے دوست بڑے مو پھٹ نقاد بڑے زودگو شاعر اور بڑے جنگ جو عدیب تھے شلوار پہن کر اس صفائی سے کہتے تھے کہ شلوار جھوٹی نظر آنے لگتی تھی گوروں کو اردو پڑھاتے تھے اور اس مشورے سے اس قدر و تمائن تھے گویا ہفت اقلیم کی شہنشاہی حاصل ہے عشرت الرحمانی سے بہت حصوصیت پردتے تھے اور عشرت کو بھی حاضر قائد ہمیشہ ان کا مدہ پایا یہ تھے چند خاکے شکرت تانوی کی کتاب شیش محل سے ہمارا ایمیل اڈرس ہے ڈلدار پاکستان at hotmail.com Until next time Take care God bless Allah حافظ